1, 2, 3, come on ساہ کا مہینہ مبارک ہو ساہ رہے ہیں اس کے لئے میں اپنے پریپریشنز پہلے سے کر کے لیتی ہوں اور آج کل کوئی ہونا بائیس کی وجہ سے آپ سب کو پتے ہے کہ لوک ڈاون بھی ہے تو وہ بہت ہی زیادہ چیز موشکل ہو جاتی ہے کہ بزار سے ہم لوگ کچھ لے کے آئیں کیونکہ آج کل بزاروں میں آپ سب کو پتے ہے لوک ڈاون ہے تو کچھ بھی نہیں زیادہ بنے گا اور ساتھ ہی ہمارے گھر میں جو کاموالیاں انہیں بھی چھٹی پرے ہیں وہ بھی اور پھر جو کک ہوتے ہیں کھانا پکانے کے لیے آج کل تو انہیں بھی مطلب وہ بھی نہیں آرہے تو اس لئے بہتر یہ ہے کہ ہم رمضان سے پہلے اپنی پریپریشنز کر کے لیے تاکہ ہماری پریکٹیس بھی نہیں ہوتی ہے تو اس طرح سے ہمیں کوئی مشکل پیشن آئے آپ کو پتہ ہے کہ بچوں کو ڈیفرنٹ ٹائپس کی چیزیں پسانتے ہیں اور ویسے بھی ہمارے دستر خان بہت ہی اچھے سجے ہوتے ہیں رمضان المبارک میں سہری میں بھی اور افتاری میں بھی اس لئے میں آپ کے ساتھ شامی کباب کی ویڈیو شیئر کر رہی ہوں کیونکہ میں بھی انہیں سٹور کر رہی ہوں اور انشاءاللہ اس کے بعد شامی کباب کی ویڈیو کے بعد جتنی بھی میری ویڈیوز آئیں گی رمضان تک وہ سارے کے سارے ویڈیو رمضان پریپریشن سے ریلیٹیڈ ہوں گی تاکہ آپ اپنی پریپریشن کریں اور ان چیزوں کو جو بھی میں اپلوڈ کروں گی وہ سارے سٹور ہو جائیں گی فریز میں ایک مہینہ ڈیر مہینہ تک کے لئے سٹور ہو جائیں گی تو آپ وہ بنایں اور انہیں فریز کر لیں شامی کباب کے لئے ہمیں جو اندین چیزوں کی ضرورت ہے چکن کے شامی کباب میں بنا رہی ہوں اس کے لئے پانی لیا ہے میں نے بونلس چکن ہے یہ اور یہ 300 گرام چکن ہے اور ساتھ میں میں نے لیا چنے کی دال اسے میں نے دو گھنٹے کے لئے پانی میں سوک کر کے رکھ لیا تھا اور ساتھ میں ایک ادد آلو لی ہے میں نے اس کو اس طرح سے میں نے کیوبز میں کاٹ لیا ہے ایک تھا نورمل سائس کا جو چنے کی دال ہے وہ میں نے حاف کپ لیا ایک پیاز پیاز لیا اس کو اس طرح سے میں نے موٹا موٹا کاٹ لیا اس طرح سے سائسز میں ایک نورمل سائس کی پیاز دھنیا پاوڈر لیا ہے یہ 1 ٹی سپون ہے ساتھ میں میں نے نمک لیا میں نے سالٹ 1 ٹی سپون آپ اقارڈنگ ٹیسٹ ایڈ کر لیں حلدی پاوڈر لیا ہے میں نے 1 ٹی سپون آپ اگر کام ایڈ کرنا چاہتے ہیں آپ 1 ٹی سپون بھی ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کلر چیز کریں لیکن مجھے کلر ایسا ہی اچھا لگتا ہے اس لئے میں 1 ٹی سپون لال مرچ پاوڈر لیا ہے 1 ٹی سپون ساتھ میں میں نے دیا لحسن کا پیسٹ 1 ٹی سپون اور ساتھ میں میں نے دیا جنجر 1 ٹی سپون گھرہ مسالہ پاوڈر لیا ہے 1 ٹی سپون یہ بھونا ہوا اور یہ بھی 1 ٹی سپون مرسنا ہے سامنے لیا ہے اگر آپ کے پاس گھول والی لال مرچیں آپ وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اگر شروع ہے سابت لال مرچ آپ وہ bھی 2 ٹی سپون ساتھ میں میں نے لیا ہے پودینا 2 ٹی سپون دھنیا لیا ہے ایک انڈا لیا ہے جب ہم ایڈ کریں گے تقریباً یہ حال انڈا ایڈ ہوگا اس میں بس اور ساتھ میں میں نے لیا دو گرین چلی اب ہم سب سے پہلے ایک پورٹ لیں گے دیکھیں ایک پورٹ لے لیا میں نے اب میں اس میں چنے کی دال ایڈ کروں گی ایک از ایڈ آلو لیا تھا وہ ایڈ کر دوں گی ساتھ میں چکن کے کیوبز جو بولنس چکن لیا تھا اس کے کیوبز ہیں ایڈ کر دیا میں نے اب اس میں ہم ایڈ کریں گے جنجر گارڈک پیسٹ مینز لیسن اور ادھرک کا پیسٹ یہ گیا لیسن کا پیسٹ میں نے اس میں سارے انکریڈنٹس ایڈ کر دی ہیں پھر سب بتا دوں میں آپ کو ایک بار رپیٹ کر دوں دال اچھانے کی لیتھی وہ ایڈ کی اس کے بعد میں نے آلو پھر چکن ایڈ کر دیا ساتھ میں کٹیو لال مرچ ایڈ کر دی گرام سارا پاوڈر ایڈ کر دیا زیرا ایڈ کر دیا ساتھ میں لال مرچ پاوڈر نمک اور حلدی پاوڈر اور کٹا ہوا دھنیا ایڈ کر دی ہے اور ساتھ میں پیاز ایڈ کر دی اب میں اس میں پانی ایڈ کروں گی دو کپ یہاں ہسپے ضرورت دو سے ہڑائی کپ ہم ایڈ کریں گے اس میں آپ دیکھ لیجئے گا ایک بند دو کپ میں پانی ایڈ کر رہی ہوں دیکھیں دو اینڈ ہاف کپ میں نے اس میں پانی ایڈ کر دیا ہے فلیم کو میں نے آن کر دیا ہے اب ہم اسے کور کریں گے اور اسے پکائیں گے اچھے سے جب اس میں چکن ریڈی ہو جائے گا تو ہم اسے چکن نکال لیں گے اور دال کو پکنے دیں گے آپ کو پتا ہے دال تھوڑا زیادہ ٹائم لگ جائے گا چیک کر لیں گے ہم اس میں چکن کو اچھے سے پکانا ہے تو اسے کور کر دیں گے ہم 8 سے 10 منٹ لگیں گے 8 سے 10 منٹ کور کریں گے اور اس کے بعد ہم چیک کریں گے 8 سے 10 منٹ ہم نے اسے میڈیم آج پہ پکایا اور یہ دیکھیں جو چکن ہے اس میں وہ ریڈی ہو گیا ہے پانی تقریباً درائی ہو رہا ہے ابھی دال ابھی کچھی ہے تو اس لئے ہم چکن کے جو پیسیز ہیں انہیں نکال لیں گے اس طرح سے پانی کو نہیں نکال لیں گے ساتھ صرف چکن کے پیسیز اور نہ ہی یادو نکال لیں گے سارے میں نکال لوں گے چکن کے پیسیز میں نے نکال لیں گے اب ہم اسے پھر سے کور کر دیں گے اور اس کا پانی ہم درائی کریں گے تقریباً 6 سے 7 منٹ لگے گے اسے پھر سے میڈیم آج پہ اور یہ جو چکن میں نے نکالا ہے اس کے میں ریشے کر لوں گے بلکل باریک باریک آپ چوپر میں ڈال کے اسے چوب بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ساتھ منٹ ہو گئے اور اس کا جو پانی ہے وہ بلکل ڈرائی ہو چکا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسے اب ہم کر لیں گے ڈش آؤٹ یہ جو بیٹر ریڈی ہو گیا تھا دال اور تارے مسارا جات اس میں اٹھ کیا تھے وہ میں نے ڈش آؤٹ کر لیا ہے ساتھ میں چکن اس کے میں نے ریشے کر لیا تھے میں نے آپ کو دکھایا اس طرح سے ریشے کرنے اس کے اچھے ریشے ہوں بلکل باریک باریک تب ہی آپ کا جو شامی کباب ہیں وہ اچھے بنیں گے یہ ایک ڈڈا جو لیا تھا اسے میں کروں گی بیٹ اور اس میں ہم ہاف اڈڈا جو ہے وہ ایڈ کریں گے یہ اچھے سے مکس ہو گیا ہے لیا من جوس لیا ہے میں نے وان ٹیبل سپون ساتھ میں یہ انکریڈنٹس کا میں پہلے بھی بتا چکی ہوں یہ ہم ایڈ کریں گے اس کے بعد ہم انہیں کریں گے بلینٹ آپ چاہیں تو آپ کر لیں انہیں چوب پر میں چوب کر لیں یہ چکن کے ریشے ہیں وہ ایڈ کر رہی ہوں میں لیا من جوس وان ٹیبل سپون پودینہ اور دھنیا سبز مرشے ساتھ میں ایڈ کروں گی میں آدھا انڈا یہ دیکھیں آدھا ایڈ کریا ہے آدھا بچ گیا ہے اب میں اسے چوب پر میں ڈال کے چوب کروں گی آپ چاہیں تو آپ گرائنڈر میں ڈال کے گرائنڈ کر لیں یہ کتنا اچھا گرائنڈ ہوگا ہے چوب کر رہا ہے بہت ہی اچھے سے ہونا چاہیے آپ کا اب میں اسے سیٹ ہونے کے لیے آدھا گھنٹے کے لیے فریچ میں رکھ دوں گی اس سے آپ کی کباب کی شیاب بہت ہی اچھی آئے گی یہ دیکھیں آدھے گھنٹے کے لیے میں نے اسے رکھ دیا تھا یہ سیٹ ہو گیا ہے اب ہم اس کی شامی کباب بنائیں گے ہاتھ سے اگر آپ کو بنانے میں پروبلم ہو تو اس طرح سے بزار میں کٹر بھی ملتا ہے آپ اس میں بھی بنا سکتے ہیں یا تو یہ کر سکتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا بیٹر لے کے اسے ادھر بٹر بھی اپر لیا ہے میں نے اس کے اوپر رکھیں اور اس سے شیپ دے لیں یا پھر آپ اس میں بھی فیلنگ کر سکتے ہیں اس طرح سے ہاتھوں پہ ہلکا ہلکا آپ اوئل لگا لیں اس طرح سے اس میں فیلنگ کریں دیکھیں اس میں ایڑ کیا ہے اور اسے ہے ہم نیچے کو پریس کریں گے اس طرح سے اور اسے اوپر سے پریس کریں گے ہاتھوں پہ اوئل لگایا ہے اوئل لگانے سے یہ ہوگا کہ یہ چپ کریں گا نہیں اس ہاتھ سے جو ایکسٹر ہے اسے میں ٹھولih کر دوں گی اور یہ دیکھیں یہ ریڈی ہو گیا اب ہم اس سے چھوڑیں گے تو یہ دیکھیں یہ ہمارا کباب ریڈی ہو گیا ہے اس طرح سے دیکھیں آپ اسی طرح سے میں باقی کے سارے بنا لوں گی باقی کے میں ہاتھ سے بنا رہی ہوں وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں ہاتھوں پر میں نے پھر سے اوئل لگا لیا اور یہ دیکھیں اتنا سا بیٹر لوں گی میں اتنا سا یہ لے لیا اب اس کو کباب کی شیپ میں ہم دیں گے اس طرح سے اوپر سے گولائی میں کریں گے پہلے اور پھر اوپر سے اس طرح سے پریس کریں گے اور اس طرح سے سائل سے ایکول کریں گے بہت ہی دیکھیں یہ دیکھیں یہ بن گیا ہے دیش میں میں نے برٹر پیپر رکھ لیا ہے آپ پلاسٹک شیٹ بھی بھی بچھا لیں اس سے زیادہ ہی دیش ہو جاتے ہیں پلاسٹک شیٹ بھی بچھا لیں تو اسی طرح سے میں واقع کی سارے بھی ریڈی کروں گی یہ دیکھیں ٹرے میں میں نے کےباب بنایا ہے ان کو اوپر یہ دیکھیں پلاسٹک شیٹ ہے اس سے میں نے کور کیا اب میں اوپر اور جو ایکسٹرا بنا کے لوں گے اسی طرح سے ہاں بنائے گا اس طرح سے ہی ہوتا ہے کہ پھر یہ ساتھ چپ دینیاں بڑھنا پروبلم ہوتی ہے انہیں ہمیں فریزر میں رکھیں گے اس طرح سے باقی کے اوپر بھی بنا کے رکھیں گے اور پھر ان کو کور کر دیں گے اور فریزر میں جائیں گے یہ تین سے چار گھنٹے کے لیے جب تک اچھے سے فریز نہیں ہو جاتا یہ جب فریز ہو جائیں گے اس کے بعد ہم انہیں پیک کر دیں گے کسی پلاسٹک بیگ میں ڈال کے اور چار گھنٹے ہو گئے ہیں اور یہ میں نے فریزر میں رکھ دیا تھا اور یہ فریز ہو گئے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ میں نے یہ رکھا تھا پلاسٹک کور پلاسٹک شیٹ اب میں آپ کو چک کر ہوں گی یہ دیکھیں یہ رکھنے سے یہ ہوتا ہے کہ یہ چپ دینیاں اور یہ دیکھیں بلکل ہارڈ ہوگی اسی طرح سے میں باقی کی سارے بھی یہ دیکھیں مکالوں گی یہ دیکھیں ایک پلاسٹک بیگ میں نے لے لیا ہے جب یہ فریز ہو جائیں تو پھر آپ اس میں اینے ڈالیں اور آرام سے فریزر میں رکھتے ہی ہوتا ہے کہ پھر یہ ساتھ بھی چپ دی نہیں ہے اور حراب بھی نہیں ہوتی یہ دیکھیں یہ گئی فریزر میں بس کس طرح سے آپ کا جب بل کرے نکالیں اور فرائد کریں اور کھائیں ایک پین میں میں 3 ٹی بل سپون اوی لے لیا ہے اب میں ہی جو فریز کی ہوئے کباب ہے انہیں فرائی کریں موسیقی 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 موسیقی